پاکستان میں محولیاتی آلودگی سے نبڑنے کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہی ہیں ایسا ہی ایک اخترائی منصوبہ لاہور کا میعواقی اربن فورسٹ منصوبہ بھی ہے ماہرین کے مطابق تحفظ محول کے لیے یہ حکومت کا اچھا قدم ہے حکومت پاکستان نے لاہور کے میعواقی اربن فورسٹ کو دنیا کا اپنی نویت کا سب سے بڑا جنگل قرار دیا ہے وزیر اعظم عمران خان کے مطابق پاکستان میں دس ارب درخت لگانے کی کوششوں کے سلسلے میں یہ صرف ایک قدم ہے انسان نے اتنا اپنی اس اللہ کی نعمت جو یہ دنیا ہے اس سے اتنا ظلم کیا ہے کہ کئی چیزیں اب ادھر پہنچ گئی ہیں کہ وہ اب مثلا جو سمندر اوپر چلا گیا ہے گلوبل وارمن کی وجہ سے جو گرم موسم جو یہ کاربن ایمیشن جس کی وجہ سے جو موسم گرم ہو رہا ساری دنیا میں وہ اب واپس ہی نہیں آ سکتے یعنی اتنا نقصان پچا انسانیت نے نقصان پچا دیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ اگر ابھی دنیا میں جتنے بھی ہم بستے ہیں اب پوری کوشش کریں تو شاید ہم پھر اس کے اور جو بڑے نقصان آتے ہیں اس سے دنیا کو بچا سکتے ہیں اس جنگل کی افتدائی تقریب میں عمران خان نے عالمی ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر لوگ اپنے بچوں اور ان کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں تو کم از کم ایک درخت ہی لگا دیں اور اس کی حفاظت کریں جنگل اگانے کا میعواقی طریقہ اکار دراصل جاپان کے ایک ماہری نبادات اکیرہ میعواقی کی ایجاد ہیں انہوں نے قدرتی جنگلات پر ایک جامع تحقیق سے پتا چلایا کہ اس طرح کے جنگلوں کو مصنوعی طریقے سے کیسے اگایا جا سکتا ہے اس حوالے سے انہوں نے کامیاب تجربات کیے اور شہری علاقوں میں چھوٹی آرازی پر گھنے جنگلات لگانے کا طریقہ مطارف کروایا قدرتی طریقے سے اگایا جانے والے ایسے جنگلات زیادہ تیزی سے نمو پاتے ہیں موسیقی